بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس بونڈے طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا اس پر آج عمران خان نے جل سے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پیغام بیجا جس کو ارشاد بٹی نے بیان کیا اور ارشاد بٹی بھی آج عمران خان کا یہ پیغام پڑتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور قاضی فائز عیسیٰ کی ایسی چھترول کر دی جسے سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئے پہلے سنتے ہیں ارشاد بٹی نے عمران خان کا کون سا پیغام اور کیسا پیغام پڑھ کے سنایا پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے کہ قرآن کے پانچویں پارے کی آٹھویں آیت پڑھ لیں جس کا مفہوم ہے کہ دشمنوں سے اتنی عداوت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو یہ کہا ہے عمران خان نے جب ان کو پتا چلا کہ بلے بلہ واپس لے لیا ہے بلہ چھین لیا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سربراہی میں بلہ چھین لیا اس پر عمران خان نے آج اپنے وکلا اور صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور چیف جسٹس کو قرآن کے پانچویں پارے کی آٹھویں آیت یاد دلائی کہ دشمنوں سے اتنی عداوت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے دور میں ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا اور ان کی ہم سے عداوت ہے اور یہ تین رکنی بینچ نہیں ہونا چاہیے تھا پانچ رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا بلہ کیس والا اور عمران خان نے کہا کہ سب کچھ لندن پلین کے مطابق ہو رہا ہے میرا جیل میں ہونا نواز شریف کا باہر ہونا اور سب کیسوں سے بری ہونا اور پاکستان طریقہ انصاف سے حقہ کہ بلہ لے لینا یعنی اسے انتخابی سیاست سے آؤٹ کر دینا یہ سب کچھ لندن پلین ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ توشا خانہ کیس میں مجھے گرفتار کیا گیا توشا خانہ کیس پارٹ ٹو کا مجھ پر ریفرنس دائر ہوا لیکن کوئی نواز شریف سے نہیں پوچھتا جس نے سوا چھے لاکھ میں مرسلیز کار لے لی کوئی مریم نواز سے نہیں پوچھتا جو بی ایم ڈبلی او گاڑی لے گئی کوئی زرداری صاحب سے نہیں پوچھتا جو مومر کذافی اور یو ای کے حکمرانوں کی بھیجی ہوئی گاڑیاں بلٹ پروف گاڑیاں گھر لے گئے خلاف زابطہ خلاف قانون جو وہ لے جائے نہیں سکتے عمران خان نے کہا کہ سب کچھ لے لیں آٹھ فروری کو میری قوم سرپرائز دے لیں آٹھ فروری ہمارا ہے ایک طرف جس وقت عمران خان جو گفتگو کر رہے تھے تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں لطیف خوصہ پہنچے ہوئے تھے جو پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہو چکے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے بکیل ہیں سپریم کورٹ کے کیس لیول پلینگ فیلڈ میں الیکشن کمیشن کی توہین عدالت کیس میں وہ سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی چیف جسس کی سربرائی میں بینچ سن رہا تھا سپریم کورٹ کا لیول پلینگ فیلڈ جو طریقہ انصاف سپریم کورٹ پہنچی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور طریقہ انصاف کے بکلہ کو ساتھ بٹھایا کہ ان کے طریقہ انصاف کے تحفظہ دور کریں لیکن جب پھر بھی طریقہ انصاف کے امیدوار گرفتار ہونے لگے تجویز کنندے تائید کنندے گرفتار ہونے لگے کاغذات چھینے جانے لگے گھر چھاپے پڑھنے لگے تو پھر طریقہ انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کی توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی سپریم کورٹ میں اس کی آج سماعت تھی لطیف خوصہ سپریم کورٹ پہنچی اور انہوں نے چیف جسس آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے لیکن آپ نے تو ہم سے پلینگ فیلڈ چھین لی آپ نے تیرہ جنوری کی رات ساڑھے گیارہ بجے ایسا فیصلہ سنایا جس سے طریقہ انصاف کا شہرازہ ہی بکر گیا ہم سے دو سو تیس نشستیں خواتین کی مقصود نشستیں اور اقلیتی نشستیں چھین لی گئیں سینٹ کے انتخابات میں ہم حصہ نہیں لے سکیں گے اور ہمارا پارٹی کا وجود بھی ختم کر دی آپ نے اب ہمیں آپ سے کوئی توقع نہیں آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے آپ ہمیں الیکشن کمیشن بھی جانب دار ہے اور ایک یہ جانب دار فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے اب ہم آپ کی عدالت میں نہیں آ رہے عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں اس موقع پر چیف جیسے صاحب بولے آپ نے اور as usual جیسے انہوں نے بولنا چاہیے تھا ویسی بولے چیف پائزی صاحب بولے لطیب خوصہ کو مخاطب کر کے آپ نے عدالتی فیصلہ تسلیم کرنا ہے تو کریں نہیں کرنا تو نہ کریں فیصلے کا ملبعہ ہم پہ نہ ڈالے قانون نہیں پسند تو قانون بدل دے آپ سے پارٹی انتخابات ہونے کے ثبوت مانگے آپ نہیں دے سکے ہم ہی ہیں جنہوں نے جو آٹھ فرمی کلیکشن کروا رہے ہیں ہم ہی ہیں جو آپ کے لیول پلنگ فیلڈ سن رہے تھے ہم ہی ہیں جنہوں نے آپ کے بلہ کیس سنا ہم ہی ہیں جنہوں نے بریسٹر گور ہر جب چھاپا ہوا تو پولیس ایلکار موتل کروائے لہٰذا ہم پر ملبعہ نہ ڈالے واہ میرے چیف جیسے چیف جیسے شاید بھول گئے کہ ہم ہی جو ہیں آپ کو ترخواہ ہی اسی وجہ سے ملتی ہے کہ آپ انصاف کریں آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے تحریک انصاف پہ یا کسی پہ انصاف کر کے ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں آپ کی یہ ڈوٹی ہے آپ کی یہ فرض ہے کہ آپ انصاف دیں لیکن جو کچھ آپ نے بلہ کیس میں کیا وہ کمال کیا اور بلہ کیس کا جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہوگا جو اب ختم ہو چکا ہے اب یہ الیکشن نہیں رہا اب یہ سیلیکشن ہو گئی سیلیکشن ہوگی بلاول پھٹو اور نواز شیف یا نواز شیف کے امیدوار کے درمی ملک کے سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت آؤٹ ہو چکی ہے اس الیکشن سے اور کھلی فیلڈ مل گئی ہے ساری لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے نواز شیف ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا سلو یہ غور سے سنینگا اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس تحقام پاکستان پارٹی کا وزیر اللہ بھی بن سکتا ہے کیوں؟ ترین کا جہاز چلے گا طریقہ انصاف کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ آزاد جو جیتے آزاد جیتے جو پارٹی تو ہے نہیں تو پارٹی کی پابندی ختم ہوگی اس کے بعد جانگیر ترین کا جہاز چلے گا پیسے او دے ان کے جہاز بھر بھر کے بھلے جائیں گے اور بلاول بھٹو بھی وزیراعظم بن سکتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کو اس پاکستان کی سیاست کا فارمولا ریس کا چیمپین سمجھا جاتا ہے وہ کچھ بھی خرید سکتے ہیں کچھ بھی ویلنگ ڈیلنگ کر سکتے ہیں وہ فیصل فارڈا نے دیڑھ مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بلا نہیں ہوگا طریقہ انصاف کے پاس الیکٹیبلز اور ازاد اتنے ہوں گے کہ کوئی بھی وزیراعظم بن سکتا ہے اور اگلی حکومت جو بنے گی وہ دیڑھ سال بعد فارغ ہو جائے آئین کا فائزی ساکازی کے بینچ میں آئین ہار گیا الیکشن کمیشن ایکٹ جیت گیا آئین کا آرٹیکل سترہ جو ہے وہ فیر اینڈ فری الیکشن کہتا ہے وہ ہار گیا انٹرہ پارٹی الیکشن ایکٹ حاوی ہو گیا اس پر کروڑوں ووٹر مو دیکھتے رہ جائیں گے اکبر ایس بابر سمیت چودہ جو ووٹر ہیں طریقہ انصاف کے وہ فائزی ساکازی صاحب کے دل کو بھاگ ہے اور ان کے لئے کروڑوں ووٹر کا وہ فارق کر دیا پاکستان طریقہ انصاف سے الیکشن کمیشن واحد ہے پچھتر سالہ تاریخ میں جس نے اس کیس میں دو بار پاکستان طریقہ انصاف کے الیکشن کی الیکشن کو کال ادم پہلے سکروٹنی کی حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا کال ادم کیا حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا اور اس کے بعد انتخابی نشان واپس لیا حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات نہ سنی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ انتخابات انتخاب انٹرا پارٹی الیکشن کی بے ذابطگیوں پر پارٹی سے انتخابی نشان واپس لے لیکن کسی نے بات نہ سنے نہ یہ آئین اجازت دیتا ہے نہ الیکشن کمیشن ایکٹ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی انتخابات کی سکروٹری بھی کرے عدالت بن کر فیصلہ بھی کرے اور آگے عدالتوں میں جا کے اپیلیں بھی کرے الیکشن کمیشن پاکستان طریقہ انصاف سے اس کے امتیازی سلوک سب کو پتا ہے ایک اس پاکستان طریقہ انصاف کے لیے علاقہ پیمانہ سب کو پتا ہے ایک اور پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف متنازے اور جانب دارانہ فیصلے سب کو پتا ہے لیکن عدالت فائزہ قاضی صاحب کی عدالت جارہانہ انداز دو دن سولہ گھنٹے کی سماد دو دنوں کی سماد جارہانہ انداز یک طرفہ سماد رویہ لہجہ تانے غصہ سب سے زیادہ میں نے پہلے بھی بتا رہا ہوں پھر بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں سب سے زیادہ اس کیس میں کوئی وکیل نہیں بولنا فائزہ قاضی صاحب بولی ہیں دو دنوں میں سولہ گھنٹے کی سماد فائزہ قاضی صاحب ایسے بولتے رہے کہ درمیان میں وکیل پی ٹی اے کے انتظار کرتے تھے جاج خاموش ہو تو ہم بولے حالانکہ آج آتا ہے جاج کی ججمنٹ بولتی ہے جو میں سوچتا رہا کہ الیکشن کمیشن نے وکیل کیوں ہائر کیا اتنی فیز کیوں دی خاضی صاحب کاضی صاحب بھی کافی تھے اور یہی فیصلہ آنا تھا اب نہ صرف طریقہ انصاف سینٹ کے الیکشن میں بیسیت پارٹی نہیں جائے گی نہ صرف مقصود خواتین کی نشستوں میں ان کو ایک نشست بھی نہیں ملے گی نہ صرف اقلیتی ممبران کی نشستوں سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ پورے ملک کے جنرل الیکشن میں سے پاکستان طریقہ انصاف انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ابھی یہاں بات رکی نہیں یہ گوھر سے سنیں گے اس پر میں کسی دن آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا پاکستان طریقہ انصاف پر بیسیت جماعت پبندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے اور دو اس کی وجہیں ایک یہ جو ابھی انوارولا کاکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی سفارشات تیار کرے گی اور لگ ایسے رہے کہ ایسی سفارشات تیار کرے گی کہ طریقہ انصاف پر پبندی لگا دی ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن کے پاس ایک ممنوعہ فنڈنگ کا کیس پڑا ہو ہے اس ممنوعہ فنڈنگ میں وہ پاکستان طریقہ انصاف پر پبندی لگا سکتے ہیں اور یہ لگ سکتی ہے لیکن یہ سب ہوگا اگر الیکشن آٹھ فروری کو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نئی حکومت میں اور ایسا ممکن بھی ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوئے پہلے بھی پارٹیوں پر پبندی لگی اور پھر وہ نئے نام سے آگئی تو کہنے کا مقصد ابھی بات یہاں تک نہیں رکھی لیکن جان الیہ صاحب یاد آ رہے ہیں اس موقع پر جان الیہ صاحب نے کہا ہے کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے گھر کو آپ پاکستان سمجھیں تو شیر زیادہ اچھا لگے گا آپ کو زیادہ سمجھ جائے گا کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتے ہیں کبھی آئین کبھی قانون کبھی اصول کبھی منطق کبھی اخلاقیات کبھی بڑی بڑی کرسیوں پر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھ کر وہ مان وہ بھروسہ ٹوٹ جاتے ہیں نے بلکل ٹھیک کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اکبر ایس بابر کی سن لی اور اس ایک شخص کے کہنے پر پچیس کروڑ عوام سے ووڈ ڈالنے کا حق چھین لیا قاضی کے انہی فیصلوں کی وجہ سے آج سردار لطیف خوصہ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آج واپس لے لی اور قاضی فائز عیسیٰ سے سپریم کورٹ میں خود مخاطب ہو کر کہا کہ ہمیں آپ سے کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں ہے اس لیے ہم اپنی یہ درخواست واپس لیتے ہیں عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو جیل سے کیا خوب پیغام بیجا عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو پیغام دیا کہ آپ قرآن جید کے پانچھے پارے کی آٹھویں آیت پڑھ لیں جس کا مفہوم ہے کہ دشمنوں سے اتنی عداوت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو مگر میں قربان جاؤں اپنے کپتان پر میں اپنے کپتان سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کس قاضی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لے وہ قاضی جس نے حلف اٹھایا اور اپنے حلف کا مان نہ رکھ سکا جس نے حلف اٹھایا تھا کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر عوام کو انصاف فرام کروں گا اور آج جو وہ انصاف فرام کر رہا ہے وہ پوری پاکستانی عوام کیا بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس بھونڈے طریقے سے ایک تیاسی جماعت سے اس کا بلے کا نشان چھین رہا ہے ناظرین آپ قاضی فائد عیسیٰ کے اس فیصلے کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ